بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس تو آج ہمارے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان نیوی ٹیکنیکل سیلر میں بہترین برانچ کونسی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تمام برانچنس کی معلومات شیئر کریں گے اور ان کی یونی فارم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان میں بہترین برانچ کونسی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو سٹوڈنس اس کے لئے آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ میرے نئی آنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے اور یہاں پہ سٹوڈنس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو برانچز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پاکستان نیوی کے آفیشل ویب سائٹ پہ موجود ہے تو میں آپ کے ساتھ کوئی بھی آن آفیشل جو نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا صرف اپنی ویڈیو کو جینل ویوز بڑھانی کے لئے میں آپ کے ساتھ آفیشل نیوز شیئر کروں گا آپ یہ پاکستان نیوی کے آفیشل ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برانچز موجود ہیں باقی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا تو چلے ویورز اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو پوری واج کرنی ہے کوئی بھی بات باپنے مس نہیں کرنی ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی قیری نہ ہو تو چلی اپنی نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں تو ویورز یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپریشن برانچ کی اپریشن برانچ کا کام کیا ہوتا ہے اپریشن برانچ کا کام ہوتا ہے شپوں پہ جانا اور شپوں پہ ان کا جو کام ہے وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا علیدہ علیدہ کام ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم موٹی موٹی بات کریں گے ان کا کام ہوتا ہے شپوں پہ جانا کوئی جو نہ جتنے بھی برانچز ہیں وہ ان کا الگ الگ کام ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ تر شپوں پہ جاتے ہیں اور ان کی جو ٹریننگ کی ڈیوریشن ہوتی ہے وہ تقریبا ایک سال تک ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ شپوں پہ جاتے ہیں اور ان کی جو یونی فارم ہیں وہ وائٹ والے یونی فارم بھی پہنتے ہیں اور ساتھ میں کمو فلیگ بھی پہنتے ہیں تو ان کے دو یونی فارم ہیں اس کے بعد ایوییشن میں آ جاتے ہیں ایوییشن کا جو ہے وہ پاکستان نیوی کے جتنی بھی مطلب یہ جہاز ہے ہیلیکاپٹر ہے ہوائی جہاز جو ہے جو مطلب آئر فورس کی طرح ہے تو اس میں یہ آ جاتے اور ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ائر فورس کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور وہ تقریباً تین سال کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا جہاز اور ہائرہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے شپوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تیسرے پہ آ جاتے ہیں میڈیکل برانچ تو میڈیکل برانچ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی آسپیٹل ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے میڈیکل برانچ جو ہے نا وہ تو سب سے بیسٹ بھی ہے کیونکہ آج کل تو ہر بندہ چاہتے کہ میں میڈیکل برانچ لے لوں اس لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ ان کا کام ہی ہسپیٹلوں میں ہوتا ہے جتنے بھی نیوی کی آسپیٹل ہے ان تمام ہسپیٹلوں میں ہوتے ہیں کمبائن ملٹری آسپیٹل جو ہے سی ایم ایچ ان میں ان کے کام ہوتے ہیں تو ایک لحاظ سے جو ہے نا میڈیکل برانچ اس میں بہت اچھا ہے آپریشن کو دیکھ لو تو اگ وہ شپ پہ رہتے تو شپ ایور بائر جاتی ہے تو وہ پیسے لیتے کروز میں جاتے ان کو پیسے ملتے تو یہ بھی بہت اچھی برانچ ہے اور سپلائے برانچ جو ہے یہ جو راشن وغیرہ کانہ وغیرہ تقسیم کرتے ان کو فوج کم ہوئیہ کرتے ان کو مطلب بولٹس وغیرہ دیتے یہ جتنی بھی مطلب مشین گنی یہ وہ چیزیں دیتے یہ سپلائے برانچ کرتے اس آگے مزید اس میں جو ہے نا فردر جو برانچز ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیکن ان سب میں جو مجھے اچھی برانچ لگی ہے وہ میڈیکل لگی ہے ابھی آگے جو برانچز ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں ان کا کیا کام ہے باقی ڈیسیزن جو ہے وہ آپ نے لینا ہے کہ اس میں بہترین برانچ کونسی ہے جو آپ نے بعد ملینی ہے جب آپ پاکستان نیوی کو جوائن کر وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو اور بھی مزید اچھی معلومات مل سکے اچھی جانکاری مل سکے اور پھر آپ وہاں پہ کوئی اور برانچ بھی سیلیکٹ کرسے لیکن کم از کم یہاں پر جو آکے جو نا آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو تو چلی آگے بڑھتے ہیں لیکن اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بل آئیکن کو لازمی دبانا ہے تو چلی ویورز آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں تو سٹوڈنگ یہاں پہ جو ہمارے نیکس برانچز ہیں وہ انفرمیشن ان ٹکنالوجی برانچ ہے انفرمیشن ان ٹکنالوجی مطلب آئی ٹی برانچ ہے انفرمیشن ان ٹکنالوجی کا تو آپ کو موسلی سٹوڈنز کو پتا ہے گیار اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان کا کام ہی تو کمپیوٹر پر ہی ہوتا ہے تو یہ تو میں سمجھتا اس سب سے بہترین برانچ ہوگا پاکستان نیوی میں آئی ٹی برانچ جو ہے نا وہ کیونکہ ان کا کام ہی کمپیوٹر کے ساتھ ہوگا تو یہ تو بہترین برانچ ہوگا اس کے بعد میرین انجینئرنگ ہے میرین انجینئرنگ کا جو کام ہوتا ہے ان کا کام ہے مینٹیننس کروانا مطلب میکینکس جس طرح سے شپ کے انجن ہوگئے گاڑیوں کے انجن ہوگئے یہ وہ سارے جتنے بھی جو مطلب یہ بھی ایک پروفیشنل برانچ ہے جب آپ کو اتنا مطلب وہ ڈپلومہ کرواتے تو لازمی بات ہے ایک پروفیشنل برانچ ہے میرین انجینئرنگ اس کے بعد یہاں پہ جو آ جاتی ہے لاسٹ والے ان کی ٹریننگ جو انفارمیشن ٹکنالوجی کی ٹریننگ بھی جو انا سیم ہی ہوتی ہے تقریباً سال دیر سال ہوتی ہے میرین انجینئرنگ کی جو ٹریننگ ہے وہ تین سال ہے اس کی ٹریننگ بہت زیادہ ہے اس کے بعد ویپن انجینئرنگ کے اگر آپ بات کی جائے تو وہ جو انا ویپن وغیرہ ٹیک کرنا میزائل وغیرہ کے سنسر ٹیک کرنا یہی جتنے بھی ویپن کے ریلیٹڈ کام ہے وہ ویپن انجینئرنگ والے کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک پروفیشنل برانچ ہے تو یہ بھی بہت اچھی برانچ ہے لیکن اس میں اگر سب سے بہترین برانچ دیکھی جائے جو آج کے موڈرن لائف کے ساتھ بھی چلتی ہے وہ انفارمیشن ان ٹکنالوجی ہے مطلب آئی ٹی برانچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی اور میڈیکل ان سب برانچوں میں بہترین ہے باقی اگر آپ کو اس میں کوئی اور برانچ اچھی لگی ہو آپ کا انٹرس کسی اور طرف ہے تو آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی ہماری انفارمیشنل ویڈیو پاکستان نیوی ٹیکنیکل سیلر کے بارے میں کہ آپ اس میں مزید آگے کونسی برانچ لینا پسند کرو گے تو وہ آپ کی جو ہے نا اپنی راہ ہے لیکن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جیسے کہ میڈیکل برانچ ہوگے یا انفارمیشنل ٹیکنالوجی برانچ ہوگے یہ بہت بہترین برانچ ہے مزید ہم اپنی ویڈیو میں آگے نہیں بڑھیں گے یہاں پر ہم اپنی ویڈیو ختم کریں گے لیکن سٹوڈنس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو لازمی دبائے تھا کہ میرے نئی آنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو پر وقت مل سکے تو سٹوڈنس ویڈیو پوری واج کرنے کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ